بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ افتخار شاہ تیوی میں آپ تمام دوستوں کو خوش شامدید کہتا ہوں بلکم بیک دیر دوستو کافی بانیوں کے ان دو دنوں میں سوال کی شاہ صاحب یہ جو ڈم لگا ہے کس وجہ سے لگا ہے مزید کیا ہم ڈم کے لیے تیار رہ سکتے ہیں لگ سکتے ہیں یا اس پر ہی مارکیٹ جو ہے وہ اتفاق کرے گی یا سبر و شکر کرے گی تو پیارے بھائیو اس سے پہلے میں نے کتنی دفعہ یہ بول چکا ہوں کہ یہ جو پانچ دس ہزار کا جو ڈمپ ہوتا ہے نا اب فارکزمبل ستر ہزار پہ ہے تو یہاں سے پینسٹھ ہزار پہ ساٹھ ہزار پہ دوبارہ یا اوپر پچھتر ہزار پہ یا اسی ہزار پہ یہ انیویٹیبل اس کے لیے آپ ہر ٹائم ریڈی رہے ہیں ہر ٹائم ریڈی رہے ہیں اگر آپ نئی آپ جس نے بھی بائن کرنی ہے وہ بے شک اڈر لگا دیا کریں اور اللہ کرتا ہے وہ خورن ہی یعنی دو چار دنوں کے اندر اندر ان دنوں کے اندر اندر آرڈر فیل ہونے کے چانس ہیں اب آ جاتے ہیں میرے بھائیو کہ کیا یہ جو ڈمپ لگا ہے یہ پری پلان تھا یا ریل میں اگر میرا انیلس دیکھیں ٹھیک ہے میرا تذریعہ ٹھیک ہے جو میرا خیال ہے ٹھیک ہے یہ پری پلان دیکھیں اکسینجز والے اتنے وہ چبل نہیں ہے وہ اتنے پاگل نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو نا فری میں پیسہ بانتے رہیں خاص طور پر فیوٹر والوں میں نے اس سے پہلے کتنی دفعہ بولا ہے کہ یہ ایسے لانتی ہیں سو ڈالر آپ لوگوں کو دیکھیں نا ٹھیک ہے وہ بھی فل نہیں اندر جانے دیتے صرف یہاں پہ موک کیوں پر سو ڈالر ٹھیک ہے تاکہ یہ نہ نگل سکے نہ اگل سکے تو آپ لوگوں کے اندر سے وہ ہاتھ ڈال کے پیارے بھائیو وہ ایک لاکھ ڈالر نکالتے ہیں ان کا تو کام ہی منپلیشن کرنا ہے ریلز کا تو کام یہی ہے اب خود انتازہ لگائیں کہ ستر اکتر ازار کے اوپر کتنی مائنگ ہوئی ہے پچھلا جو ویک ہے اس میں تقریباً دو بلین ڈالر کے لگ بگ دو بلین ڈالر کے قریب پچھلے جترے بھی ویک ہے ان کا ریکارڈ تقریباً ٹوٹا ہے اس کے باوجود مارکن نے ڈم لیا یہ گیا وجہ ہے آپ لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ ٹلی کھڑکا رہا تھا اسی ہزار کی نوی ہزار کی سب کھڑکا رہے تھے لیکن وہ جانتے ہیں وہ بڑے میاں ٹھیک ہے وہ بڑے گھر والے کہ کس طرح مارکیٹ کو منپلیٹ کرنا ہے اور کس طرح بلین ڈالر کی لیکوڈیٹ جنبی وہ نیچے گتر بلانی ہے تو سیم یہی ہوا تقریباً ساڑھے چار سے پانچ ہزار کا ڈھم لگا اور آلٹو کوئر کی اچھی خاصی تردی کھڑکی دوسرے نمبر پر یہ جو یو ایسے کا انیمپلوئیٹ ڈیٹا ہے اس کا بھی پیارے بھائیوں دیکھا جائے تو اس کے حساب سے بھی مارکیٹ کو گرنا نہیں تھا دوسرے جو دو تین کنٹری ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی دیکھا جائے تو ان کا ریٹ کٹ ہوا ہے یعنی مہنگائی کم ہو جائے اس حساب سے مارکیٹ کو نیچے جانا نہیں چاہیے تھا لیکن صرف اور صرف بات وہی آ جاتی ہے کہ بغیر کارن کے آگے پیچھے کارکیٹ انہوں نے لکوڈیٹ کرنا ہوتا ہے جب بھی مارکیٹ نے لمبے لمبا اپنا لمبی چلانگ لگانی ہونا ٹھیک ہے لمبا سفر کرنا ہو تو ایک دفعہ پیچھے سے دوڑ گی آتی ہے یہ ساری چیزیں آلڑی میں آپ تمام دوستوں کو بچوں کی طرح رٹا چکا ہوں اگر پھر بھی کوئی خواب غفلت میں ہے تو عام کو کی جنت میں ہے تو اس کا اپنا خطور ہے پیر بھائی جہاں پہ اگر آپ نے فیوچر میں کوئی چوٹا موٹا پنگا لیا ہوا ہے تو وہ ہر ٹائم ریٹ رہیں کہ آپ کا لیکوڈیٹ ہو سکتا ہے الحمدللہ میرے فالور بڑے تیز ہیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کروڑا شکر ہے کہ میں نے ان کو سب کو سکھایا ہوا کہ فیوچر آپ کے لیے نہیں ہے پیر بھائی ہاں اس وقت آپ کریں تو پھر اس میں سے ایک ہزار ڈالر لگا ہے اثر وائز آپ لوگوں کو عدیل ہونا کہ میں ادھر کرلوں یقین جالیں صبح صبح آپ دیکھیں میں ساتھ لے رہا ہوں بڑا منڈی ہوتی ہے اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں میں قسم نہیں اٹھاتا نہیں تو کتنے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بلکل نہ وہ سمجھو کہ انٹچ ہوتے ہیں ہمارکیٹ سے زیرو نالج اس کے باوجود بھی وہ پیارے بھائیو فیوچر کر رہے ہوتے ہیں تو پیارے بھائیو مین اس کی ریزن کیا ہے یہی ریزن ہے کہ ان کا دل یہ ہوتا ہے کہ رات و رات بس امیر ہو جائیں رات و رات اس جگہ پہ پہ پہنچ جائیں جہاں پہ وہ جن بچاروں کو دس سال ہو گئے وہ نہیں پوچھے جلدی جلدی پہنچیں یعنی جلدی کا کام ہے میشہ سے شیطان کا اور بغیر سیکھیں پیارے بھائیو یہاں پہ اگر آپ آئے ہیں پھر فیوچر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی تباہی ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو ہائی پانچ سو میرے پاس تو ہائی تین سو اس سے میں وہ بائے کروں گا وہ بڑا ٹائم لگے گا میں کہتا ہے تو جلدی جلدی اسٹیشن پہ پہنچو بغیر گاڑی کے چڑ جاؤ ظاہرہ بغیر چڑی گاڑی چڑھنا ہے جلدی پہنچنا ہے تو اگر گاڑی پہ چڑھنا ہے تو اسٹیشن سے ٹکر لینا ہے وقت ویدہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو لہٰذا ان دنوں کے اندر اندر ہی جو میرا خیال ہے انشاءاللہ مارکیڈ ریکووری کے طرف جائے گی آپ لوگوں کے جو کوئین ہے وہ بھی چھکے مارے گے میں کبھی بھی آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کیا لیکن جو مارکیڈ سیناریو آپ دیکھیں نا جہاں سے ساٹھ ہزار پہ جاتی ہے صرف آپ ذہن میں رکھیں ساٹھ ہزار پہ جاتی ہے وہی کوئین اور کافی سارے کوئین ایک تو آپ کے پرافٹ میں نہیں گئے پھر وہ ساٹھ ہزار پہ جاتی ہے تو پہرے بھائیو ان کی کیا سچوشن ہوگی پھر دوبارہ سے وہ دبل گر جائیں گے یعنی پہلے بھی اگر دبل ٹرپل گر ہیں وہ دو تین گناہ اور گر جائیں گے تو ایک بڑا سمجھدار بھائی ہے میری ٹیم میں الحمدللہ تو بڑے بڑے سمجھدار بھی ہے میرے سے بھی سمجھدار ہے میں تو اتنا نہیں ہوں نہ اتنا میرے پاس نہ لے جائے میں تو آپ لوگوں سے سچی بات ہے بہت کچھ سیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو بس اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے آدھ پکڑ کے تو آگے کر دیا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب جو میرا خیال ہے کہ جس وقت آپ اسی ہزار پہ جائے گی یا پچاس ہزار پہ تو پھر دوبارہ سے ہماری آلٹ کوئین اتنے نہیں پڑے ہوں ٹھیک ہے پھر ڈمپ لگے گا جو مثال کے ذور پر بڑی مشکل کے ساتھ ون نیکس جائیں گے ڈمپ لگے گا پانچاس ہزار کا ڈمپ تو بیرے بھئیو وہاں پہ پکا سمجھے اسی ہزار پہ جاتی ہے دوبارہ سے پچاس ہزار پہ ستر ہزار پہ دوبارہ آئے گی ری ٹیسٹ کرنے کے پچاس ہزار پہ جاتی ہے تو پھر بھی تو میں نے اس کو سمجھا ہی تھوڑا سا لاجک کے تیت بات پیارے بھئیو یہ تقریبا سمجھو کہ ہر سال ہر میں نیا سا ہوتا ہے ہر بل رنمی ایسا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے اس دفعہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا کنسید رہنا ہے تھوڑا سا ریڈی رہنا ہے کہ جب بھی آپ کا اچھا اپورٹ بریو آپ کو ملے نا پراہ پرچس مراد ہے کہ دو تین گناہ ہو جائے وہ ایسا کوئن بھی ایسا ہے کہ نہ اس کا موں میں نسر ہے تو پیرے بھئیو اس میں سے اپنی ریال امونٹ نکالنے میں کوئی حروج نہیں ہے بے شک آپ کا ڈبل بھی ہو جائے میں ایسا مکتا ہوں کہ اگر آپ ریال امونٹ آپ نے سیف کر لیا نا آپ سے بڑا سمجھدار بندہ گوئی نہیں ہے آگے پیرے بھئیو آپ کی اپنی مرضی ہے میرا کام تا ساری چیزیں اسکلوز کر دینا اب اشارتا کنایتا میں نے یہ ساری چیزیں بتا دیا کہ آگے بھی اس طرح ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں کہتوں اس طرح نہ ہو میرے موں میں خاک یا میرا انالسز یہ غلط ہو ٹھیک نہ ہو اگر اس طرح ہوتا ہے تو میں سمجھد ہوں کہ یہ آلٹ سیزن اور یہ لمبا چوڑا ٹھیک ہے مارکیٹ میں سبر ہی ہے یہ دوزار چوبیس کی انڈ تک اور دوزار بچیس کی کچھ مانتے لکھا لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا سکون کا سانس اور آپ لوگ بھی اچھا پرافت بنائیں گے یہ انالسز ہوتا ہے یہ آپ بھی اپنا اکل دھڑا سکتے یار اس طرح ہو سکتا یہ اس طرح ہو سکتا لیکن میں ڈے ون سے آپ لوگوں کو بیڑا جو میں نے اٹھایا ہوئے وہ پازٹیف ہے اور انشاءاللہ انڈ تک پازٹیف ہی چلے گا جب تک زندہ ہیں جب تک یہ ساس کی مانہ چالتی ہے کرپٹو مارکیٹ میں ہی رہیں گے لیکن جو بھی ہمارے دوست تباہ بہن بھائی نئے آتے ہیں تو گزارہ ان سے گزارے شاید دو تین مینے لگائیں ٹکا کے سیکھنے کے اوپر سب سے پہلے آپ میرے چینل پہ جائیں پلی لسٹ میں بیسک کرپٹو کورس ہے وہاں پہ دو تین مینے ٹکا کے لگائیں پچاس ہاٹھ ویڈیو چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سو پچاس اپنی ذات کو لگا لیں کورس لیں کسی جگہ بسی اگر آپ کو کورس ملتا ہے نہیں تو یوٹیوب سے سرچ کرتے رہیں ویڈیو دیکھتے ہیں لوگوں کو تو پھر بھی آپ سیکھ جائیں یہ نہیں کہ میرا آپ حقی جورل لیں تو آپ لیں سیکھ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے میرا کورس لیں وہ سیکھ ہوئے نہیں دیں گیا حقی پیچھے بہت سارے کورس سار بھی کرتا ہوں یوٹیوب سے بھی آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں میں سارے چیزیں بتا دیتا ہوں اگر آپ ایک منظم یا ایک اچھے طریقے سے کورس لینا چاہتا ہے جو رول ریگولیشن کتا ہے تو آپ پیشہ کورس لیں سو ڈالر کا پیڑ گروپ جائیں وہاں پہ گائے بگائے سیکنر بھی ملتے ہیں لیکن ان دنوں کے اندر اندر میں نے نہیں دے رہا کیوں ہم نے ساری ساری الحمدللہ جو بائنگ ہے وہ لمبے ٹائم کے لیے کی ہوئی میں نے دو تین دفعہ ووٹنگ بھی کرائیے تقریبا ایٹی پرسنٹ لوگ انہوں نے لمبے ٹائم کے لیے بائن لیکن پھر بھی کوئی بندہ بولتا ہے کہ میری بائنگ رہتی ہے پیڑ گروپ والا یا فری والا جس کے پاس اچھا فکی چورن ہے سو پچاس ڈالرہ تک خدا رہا وہ میرے بانی کریں تو جس کے پاس اچھا فکی چورن وہ رابطہ کر سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کیسے لگیے ویڈیو اپنی چیکمیٹس باق اپنی رائے کا احسان بھی دیجئے گا اللہ امی اللہ